اسلام نیکو میں حوث نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس ٹائم میں جلسہ گاہ میں موجود ہوں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور یہاں جلسہ گاہ میں وزٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم یہ جلسہ گاہ ہے اور یہاں ابھی سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور جلسہ گاہ وزٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم جلسہ گاہ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گن� ابھی یہاں جلسہ گاہ کو ویزٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں سوابی جلسہ گاہ کل پاکستان طریقین صاحب یہاں جلسہ کرے گی کل حیبر پہتونہا سے لوگ پہنچیں گے اس کے علاوہ کل پنجاب سے ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچیں گے یہ مناظر ہیں اس ٹائم یہاں جلسہ گاہ کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پر اپنے سکوارڈ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں جلسہ گاہ کا ویزٹ کرنے کے لئے پہن جلسہ گاہ کل پاکستان طریقین صاحب یہاں جلسہ گاہ کل پاکستان طریقین صاحب یہاں سوابی میں اپنا جلسہ کرے گی کل پاکستان طریقین صاحب کا یہاں پہ جلسہ ہے کل پاکستان طریقین صاحب کا یہاں جلسہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرسیاں لگ چکی ہیں جو سٹیج ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہاں ابھی سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پر جلسہ گاہ کا ویزٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں سیم وہی مثال ہے جس طرح امران حان پہنچتے تھے جس طرح امران حان ایک رات پہلے جلسہ گاہ کا ویزٹ کرنے پہنچتے تھے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ علی امین گنڈا پر اب یہاں پہنچے ہیں ہیں اور کرکنان نعرے لگا رہے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پر ابھی یہاں جلسہ گاہ کا ویزٹ کرنے پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پر جلسہ گاہ کا ویزٹ کرنے کے لئے پہنچے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جلسہ گاہ ہے جہاں کل پاکستان طریقہ انصاف یہاں جلسہ کرے گے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو تمام طرح صورتحال سے اگاہ کرتے رہیں گے مناظر دکھاتے رہیں گے ابھی سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پر یہاں سٹیج کے اوپر آ رہے ہیں جلسہ گاہ کا ویزٹ کرنے پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پر صاحب یہاں پہنچے ہیں یہ فیصل جویز ان کے ساتھ موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی امین گنڈا پر ابھی یہاں جلسہ گاہ کا ویزٹ کرنے پہنچے ہیں ساتھ اصد کیسر موجود ہیں فیصل جویز موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پر صاحب یہاں پہنچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پر ابھی یہاں پہنچے ہیں جلسہ گاہ کا ویزٹ کرنے پہنچے ہیں یہ سامنے یہ جلسہ گاہ ہے جہاں تحریک انصاف جلسہ گاہ ہے موسیقا موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نعبد و یک نستعین انشاءاللہ کل یہاں پر عمران خان صاحب کی کال کے اوپر ایک انشاءاللہ پورے پاکستان کا ایک انشاءاللہ بہترین یہاں پہ صحابی کے مقام پہ جرسہ ہوگا اور پوری قوم کو عمران خان صاحب نے کال دی ہے سب نے یہاں پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ کل چار بجے کا ٹائم ہے یہاں پر انشاءاللہ اور کل یہ قوم ثابت کرے گی کہ جو فستائیت جو بار بار اس ملک میں آئین کو توڑا گیا جو بار بار اس ملک کے اندر قانون کو توڑا گیا اور جس طریقے سے منڈیٹ چوری کیا گا اور جس طریقے سے ہمارے پارٹی قائدین خاص طور پر ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو اس وقت جیلی کیسوں میں اندر ڈالا ہوا ہے تو کل قوم ثابت کرے گی قوم کس کے ساتھ ہے قوم نے آٹھ فروری کو بھی ثابت کیا تھا بور دے کر لیکن منڈیٹ چوری ہو گیا انشاءاللہ کل کے جلسے کے بعد ایک تحریک کا مزید نئی ایک تحریک آغاز ہوگا جس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ اس حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کو پنجاب میں سندھ میں اور بلوچستان میں اور اس رحباب میں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا اور ہمارے لوگوں کو اور ورکروں کو نہیں چھوڑا جاتا اور وہاں پر اپنے چھاپے لگائے جاتے ہیں جیلی پرچے کر رہے جاتے ہیں اگر انہوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تو کال انشاءاللہ میں یہاں سے اسلام آباد ہمارا دارالخلافہ ہے ہمارا کیپٹل ہے اور انشاءاللہ کال میں یہاں پر اسلام آباد کے جلسے کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں گا تاریخ کا اعلان کروں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے یا کون ہمیں روک سکتا ہے جلسہ کرنے سے اسلام آباد کے اندر تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں میری اداروں سے اور ادارتوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے بار بار ادارتیں بھی کہہ رہی ہیں جائز سہبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر پریشر ہے وہ بتائیں پریشر کس کا ہے اور پریشر وہ نہ لیں کوم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اداروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو فارم فور ڈیسیانوائی لوگوں کو سپورٹ دی ہوئی ہے اس سے جو مہنگائی ہو رہی ہے جو اس بلک میں بیروزگاری جو اس بلک میں بجلی اور بجلی کے بلوں کا حال ہے جو آج پیٹل اور ڈیزل کے ریٹس کا حال ہے جو ایکانومی کا انہوں نے تباہی نکال دی ہے دشتگردی عمران خان کے ٹائم میں چیک کریں پورے ساڑھے تین سال کیا صورتحال تھی اور عمر و عمان کی اس کے بعد ان کے ٹائم میں کیا صورتحال تھی وہ چیک کر لیں یہ سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں بہتر ہے کہ شرافت سے گھر جاؤ مینڈٹ چوری جو کیا ہے واپس کرو ورنہ آپ حق میں اپنا جمہوری طریقے سے جو ہمیں بتایا گیا ہے انشاءاللہ ہم اپنا حق لیں گے حق لے کے دم لیں گے اور میری ریکویسٹ ہے اداروں سے عدالتوں سے کہ آپ اپنا یہ جو اتنے لمبے ٹائم میں سوالیاں نشان بن گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر اس سوالیاں نشان کو دھور کریں اور میری ریکی پر فیصلے کر کے قوم کے سامنے حقائق کھولا ہے شکریہ سر اسلام بات کا جلسہ کب تک ہی طور کال انشاءاللہ اعلان کریں گے اس کا بھی اگر قورت نے اجازت نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا قورت نے پہلے ہمیں اجازت دی لیکن این وقت پہ آکے حکومت نے ثابت کیا وفاقی حکومت رہے کہ حکومت رہے کہ وہ عدالت کے آرڈر کو نہیں مانتی میں قورت سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان زفعہ جب ہم اعلان کریں تو آپ بیچ پہ نہ آئیں کیونکہ آپ کی بات تو یہ نہیں مانتی ہم نے تو پھر بھی نہیں کیا کہ چلو ہم آئین کے دائرے میں رہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہم یہی سکھایا ہے ہماری پارٹی کو یہی سکھایا ہے کہ آئین کے دائرے میں رہیں کارون کے دائرے میں رہیں لیکن اب جب ہم اعلان کریں گے تو آپ بیچے مت آنا پھر ہمیں چھوڑ دینا پھر دیکھتے ہیں کہ یہ منڈٹ چوری کر کے جو آئے ہوئے ہیں ان میں کتنی طاقت ہے انشاءاللہ اور عوام میں اور ہمارے میں کتنی طاقت ہے یہ فیصلہ تو میرا ہے نہیں عمران خان صاحب جو فیصلہ میری پاس ہونا عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں جب عمران خان صاحب ایک فیصلہ کر لیتا ہے اور عمران خان صاحب ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کے فیصلے مطابق کچھ نوٹیفائی ہوتی ہے نوٹیفیشن ہوتا ہے اس کے بعد اس باب پر ڈیبیٹ کرنا اس پہ بات کرنا اس پہ سوال کرنا کمصم طریقہ انصاف کے اندر ٹائم ضائع کرنا ہے عمران خان کا فیصلہ ہے عمران خان جو فیصلہ کرتا ہے وہ پوری پارٹی کو اوپر سے لے کے ذریعے تک منوان قبول ہے عمران خان کے فیصلے کے اوپر عمران خان کے نوٹیفیشن کے اوپر عمران خان کی آڈر کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں وقت کا ذہان ہے کیونکہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے ہم کیونکہ عمران خان نے کہا ہے عمران خان یہ کہی ہوئی بات ہمارے لیے آخری بات ہے اور آخری حکم ہے انشاءاللہ ان کو پوری امید ہے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ قوم جس طریقے سے حقیقی ازادی کے لیے نکلی ہوئی ہے اور جو قربانی عمران خان صاحب دے رہے ہیں اس وقت اس قوم کے لیے ہمارے لیے انشاءاللہ کہ قوم نکلے گی اور انشاءاللہ ثابت کرے گی کہ حقیقی ازادی انشاءاللہ لے کے امدام لیں گے بہت شکریہ نارا تکبیر اللہ عمران خان